اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوپکہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور آج جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آپ سب کے لئے وہ والا ویلوگ لے کر آئی ہوں جس کے مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ جلدی سے جو ہے اپنا ہاؤس ٹور جو ہے وہ دے دیجئے تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا گھر ایک کمرے پر مشتمل یہاں پہ دبائی میں تو میں نے سوچا کہ آ ہاؤس ٹور جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں یہ ہے جی ہمارا مینڈور مینڈور سے جو ہیں ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آہ واشنگ مشین کا ایریا جو وہاں سے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ میں ہی میرا کیچن بھی ہے کیچن کے اندر یہاں پر فکسٹ ہوتی ہیں واشنگ مشینز اور یہاں پہ اس کو بولا جاتا ہے جی سٹوڈیو آہ یہاں پہ اس کو سٹوڈیو کہتنی ہے جو کہ ایک کمرے پر مشتمل جو کے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو واش روم کیچن آہ واشنگ مشین ہر چیز جو اویلیبل ملتی ہے اور یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے جو ہے فرنشٹ اپارٹمنٹ لیا ہے اور یہ فرنشٹ تھا فرنشٹ میں جتنی ہمیں چیزیں جو ہے ملی ہیں ان میں ہے جی کچن میں مایکرو سٹوو ہے اور ساتھ میں واشنگ مشین ہے ساتھ میں فریج ہے اور اس کے علاوہ فرنیچر جتنا ہے وہ سارا اندر چل کے روم میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کیبنٹ سے کچھ نیچے اور واشنگ مشین کے ساتھ یہاں پر میں نے واشنگ مشین کی اسیسریز جتنی بھی ہیں ڈیٹرجنٹ اور بکٹ وغیرہ یہ ساری میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ واشنگ جب میں مشین یوز کرتی ہوں تو یہی سے مجھے ایزی ہوتا ہے چیزیں یہاں سے نکالنا اور رکھنا اچھا جی یہ تھا میرا کچن اور کچن کے بالکل سامنے والی سائٹ کی طرف دیکھا جائے تو ایک اور دور آپ کو نظر آرہا ہے یہ دور ہے جی واش روم کا دور اور یہاں پر واش روم جو ہوتا ہے ابھی آئے وے مجھے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور میں ابھی جانا ابھی تک جانا میرا کام جو ختم نہیں ہوا بہت سارے کام ابھی بھی پینڈنگ ہیں تو واش روم انشاءاللہ واش روم کا پورا ٹور جو آپ کو کچھ دنوں بعد دوں گی تو یہاں سے اس کی لائٹ آن اور آف ہوتی ہے اور یہ ہے جی ہیٹر کا انہوں نے سسٹم دیا ہے یہاں سے ہم لوگ پانی گرم کرنے کے لئے ہم لوگ ہیٹر کا بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جب موسم آتا ہے سرد یہاں پہ دسمبر جنوری کا تو یہاں پہ بہت زیادہ سردی بھی پڑتی ہے تو ان دنوں کے لئے ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ہیٹر آن کر دیں تو ہمارا جو ہوتا ہے پانی وہ ہمیں گرم آنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہیٹر کے جہاں پہ سسٹم کے ساتھ میں آ جائیں یہاں پہ فریج ہے اور فریج کے بالکل ساتھ میں سامنے والی سائٹ کی طرف دیکھا جائے تو اس طرح سے میرا روم کا وزٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو چلے جی روم کا وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں روم کے اندر آتے ساتھ ہی اس کے بالکل ساتھ میں یہ ہمیں چھوٹا سا دریسنگ ایریا دیا گیا ہے اور دریسنگ ایریا کے ساتھ میں نیچے جو آپ کو بوکس ٹائپ کچھ نظر آ رہا ہے بلیک سا یہ سٹوریج بوکس بھی ہے اور اس کے اوپر ہم بیٹھ کے اور دریسنگ ٹیبل کے آگے جو چھوٹا سا سٹول سا دیا ہوتا ہے اس کو ہم اس طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سٹوریج بوکس بھی ہے اس کو یہ اوپن بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جانب چیزیں وغیرہ بھی ہم ڈرک سکتے ہیں ساتھ میں ہی جی اس کے تری ڈورز پر مجتمیل ہے جی ایک کبرٹ جو کہ میرے اور میری فیملی کے لیے انف ہے فیل حال کے لیے اور اس کے اوپر ایک والک لوک دی گئی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے روم کے اندر بہت ڈیسنٹ سی اور بہت ایڈارویبل سی نظر آ رہی ہے اور اس کے یہ اوپر فرنٹ پر جو ہے وہ ایسی کا کنیکشن دیا گیا اور ایسی کے کنیکشن کے ساتھ ہی نیچے اس سائیڈ کی طرف دیکھا جائے تو یہ ہمیں جی کبرٹ ایک ملی ہے کبرٹ کہہ سکتے ہیں ڈرار والی ہے بہت زیادہ اس کے اندر سٹوریج سپیس ہے اس کے اندر میں نے بہت کچھ سمیٹا ہوئے جی اور سامنے آپ کو اس سائیڈ پر جو کچھ نظر آ رہی ہے میرا کچھن کا مکمل ٹور نظر آ رہا ہوگا آپ کو چھوٹا سا کی جانا ہے لیکن بہت ہی مزے کا ہے بہت مزا آتا ہے یہاں پر کوکنگ کر کے تو کیونکہ کچھن میں سپیس کام ہے تو اس لیے یہ والی کبرٹ پہلے آپ کو جب میرے آپ نے سٹارٹ کے ولوگز دیکھے ہوں گے اس سائیڈ پر بلکوننگ کے دور کے ساتھ رکھی گئی تھی تو ابھی میں نے اس کی سٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کی ہے اس سائیڈ پر میں نے اس کی سٹنگ کر دی ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے مائکرو ویب آون رکھ دیا ہے یہ کیوں میں نے اس سائیڈ پر کی ہے کیونکہ میں نے بہت سارے کچھن کے آئیٹمز جانا اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں جب میں کچھن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہاں سے آرام سے ایزی دی اس سائیڈ پر آ کر میں کچھن کی چیزیں یہاں سے نکال کے لے جاتی ہوں فرس جو ڈرار ہے اس میں میں نے سارے گروسری آئیٹمز اگرہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ڈیلی بیس پر یوز ہوتے ہیں یہاں سے جب بھی یوز ہوتے ہیں مجھے چاہیے ہوتے ہیں تو میں یہاں سے نکالتی ہوں پھر یہاں پر جو کروکری ہوتی ہے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے ہیل جاتی ہے تو اس چیز کو آپ لوگ اگنور کیجئے گا اور جو تھرڈ درار ہے اس کے اندر جو ہے میں نے اپنی بیٹی کو سارا دے دیا کہ اس میں بیٹا آپ اپنی ساری ایکسیسریز اپنی ساری چیزیں جو ہیں اپنے سارے ٹوائز بغیرہ آپ لوگ اس میں رکھ سکتے ہیں اور جو نیجے والا فورت ہے وہ فیلحال خالی ہے اس میں ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اور یہ قبرٹ اس کو بولیں گے الماری ٹائپ بولیں گے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس میں اتنی زیادہ چیزیں سمیٹ کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ لوگ کچھ بھی ملٹی پرپس کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کے بہت زیادہ گھر میں چیزیں سمان ہے آپ لوگ یہاں پہ یہاں پہ سکرین چھوٹ لے کے آپ لوگ اس کا بنوا بھی سکنے ہیں یہاں سے میں نے اسی لئے ویڈیو اتنی بڑی بنائی تھی تاکہ پوری کبرٹ کی جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ریویو شیئر کر سکوں اور انشاءاللہ جی میں انشاءاللہ جب بھی اگر پاکستان میں رہی تو میں انشاءاللہ اس طرح کی کبرٹ جو ہے لازمی بنواؤں گی اس میں بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں سمان جو ہے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اور اچھا جی یہاں پر اس کے ساتھ میں ایک ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت جہاں وہ ٹیبل دیا گیا ہے بلیک کلر کا ہمارا فرنیچر ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کافی ٹائم سے جو ہے نا وائٹ کا جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوا تھا وائٹ فرنیچر کا تو وائٹ دیکھ دیکھ کے نا دل جو ہے وہ تنگ آیا تھا یہاں پر جی بلیک کلر کا فرنیچر جو فرنیچر ہمیں اپارٹمنٹ ملا ہے تو بلیک کلر کا فرنیچر مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے ساتھ میں اس کے دو صوفہ دیئے گئے ہیں جو کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں روم کی اندر اور روم کی لوگ جو ہے ان صوفہ کی وجہ سے بہت اچھی آرہی گیا ہے ساتھ میں اس کے نیچے ایک رگ بچھا ہوئے اور اس کے رگ پہ اکثر جو ہے نا شام کے ٹائم پہ بچے جو ہے کھیلتے ہیں کچھ اپنے سائیڈ پہ دیکھیں تو میرا چھوٹا سیک ڈائننگ ڈیبل ہے جس کی 3 چیئرز ہیں اور ڈائننگ ڈیبل جو ہے وائٹ کلر کا ہے چیئرز جو ہے بلیک کلر کا ہے یہ کچھ مس ہو گیا ہے میرے خیال میں ان سے لیکن چلیں جی خیر ہے ہم نے گزارہ کرنا ہے یہاں پہ آتے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ نہیں اس طرح سے کمپلیٹ آپ کو مل سکتی نا پرفیکٹ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو خیر جی یہ ڈائننگ ڈیبل بھی میں ملٹی پرپس کے لیے یوز کرتی ہوں کبھی میں اس پہ کپڑے بھی آئرن کار لیتی ہوں اور کھانا گرہ بھی یہاں پہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں بچوں کو یہاں پہ کھانا کھلانا میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں بچوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتی ہوں اور شام کی یہاں پہ چائے بھی بیٹھ کے بیٹھتی ہوں اور صبح صبح مارننگ میں جب میں اٹھتی ہوں نا تو یہاں سے بیلکونی کا ویو بہت پیارا نظر آتا ہے یہاں پہ چیئر رکھ کے میں کافی دیر کے لیے یہاں سے بیلکونی کا باہر کا ویو بھی کرتی ہوں بہت زیادہ میرا اچھا یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ٹیبل کے اوپر آپ کو آئرنز بگرہ نظر آ رہی ہیں پلیز اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ کپڑے گرہ آئرن کیے تھے تو ابھی یہ گرم تھی تو اس وجہ سے یہاں یہیں پہ ابھی رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں یہ جو آپ کو بیگز ابھی نظر آ رہے ہیں فی الحال باہر میرے بیگز کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو بتائیے کہ ابھی جو ہے پاکستان سے موف کی ہے تو یہاں سے بیگز اٹھائے نہیں ہیں ابھی کیونکہ ابھی بھی ان کے اندر تھوڑا سر سمان میرا رہتا ہے اور ساتھ میں ان کی کوئی اچھی سی جو ہے نا وہ سپیس نہیں بان رہی کہ جہاں پر ان کو میں کسی سائیڈ ایریا میں رکھوں تو آپ لوگ میرے ہاؤس کو دیکھ کر مجھے سجیسٹ پلازمی کیجئے کہ میں ان بیگز کی جگہ جو ہے وہ کہاں پہ بناوں اور یہاں پہ اس کے اوپر یہ ڈائرنگ ٹیبل کے اوپر ایک ماشال اب بہت پیاری سینری کلاسیکلی اسی ٹائپ کی جو ہے وہ سینری لگی ہوئی ہے جو کہ بہت پیاری لک جو ہے وہ کریئیٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ ایک میری رنگ لائٹ بھی رکھی ہوئی ہے جو کہ میری ویڈیوز بنانے کے کام آتی ہے یہ کبھی کہاں ہوتی ہے پڑی ہوئی اور کبھی کہاں کبھی کہاں تو اس کی جو ہے نہ کوئی پراپر جگہ نہیں یا نہیں اس کی کوئی پراپر جگہ بن سکتی ہے جب مجھے جہاں پہ چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ لیتی ہوں اور یہ بیلکونی سے باہر کا میرا ویو ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں سے باہر کا ویو ہے باہر نیچے جو ہے پارکنگ ایر گیا ہے ہمارا بیڈلنگ کے نیچے اور ہم لوگ جو ہے سیکنڈ فلور پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی میرے بیگز فیلحال باہر ہی پڑھے ہیں اور سامنے جو ہے آپ کو ڈریسنگ سائی ٹیبل سوری ڈریسنگ نہیں سائی ٹیبل سا آپ لوگوں کو نظر آرہے ہیں یہ سائی ٹیبل میں نے اوپر نیچے کر کے یہاں پہ سائیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو بیڈ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں لگایا کہ ہاشیر کے لیے جو ہے نا مجھے میٹرس جو ہے نا بیڈ کے بلکل ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے رات کو بیڈ سے نیچے گر بھی جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے تو اس وجہ سے جو بچوں کے حساب جو میں نے سیٹنگ جو ہے روم کی کی ہوئی ہے اور یہاں پہ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بیڈ کے بلکل ساتھ میں سائی ٹیبل نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے یہ دیوار کیونکہ یہ دیوار جو بلکل ایکول نہیں ہے سیدھی طریقے سے نہیں بنی ہوئی یہ کوئی تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہے تھوڑی سی پیچھے ہیں اور یہاں پہ سائی ٹیبل بیڈ کے ساتھ رکھتے ہوئے بیڈ پیچھے ہو جاتا ہے اور سائی ٹیبل آگے ہو جاتے ہیں تو بس یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے سائی ٹیبل کو میں نے سائی ٹیبل پر فولڈ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر دراز میں میرے ہزبنڈ کی ساری چیزیں ہیں ان کے جتنے بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں سے تھوڑی سی چھپا کے بھی سائی ٹی پر رکھی ہوئی ہیں کہ اس ایرے کی سائی ٹی طرف بچے اتنا زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے میں نے اس سائی ٹیبل سائی ٹی پر کر دی ہیں اور بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جانا پروپر سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کی طبیب بندہ کار سکتا ہے جس جس کے مرے حال میں بچے چھوٹے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا اور وہاں پہ ہماری ابھی کچھ پانی کی بوٹلز بھی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ پانی کی بڑی بوٹلز ہیں وہ بھی تک ہم لوگوں نے نہیں لگائیں تو ابھی یہی ہم لوگ چھوٹی والی جو بوٹلز ہیں وہی یوز کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ بھی ہمارا یہی پہ لگاوا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر سیٹنگ میں تھوڑی سی چینج کروں گی کیونکہ یہ کارنر جو ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اور یہی پہ اوپر جو ہے میں نے بلینکٹس گرہ بھی فولڈ کر کے رکھ دیئے ہیں جو کہ ہم لوگ رات میں کرتے ہیں رات میں ایسی یہاں پہ ہوتا ہے لگاوا تو بلینکٹس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے بلینکٹس میں یہی پہ فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں ابھی کبرٹ کے اندر ان کی جگہ نہیں بنی کیونکہ کبرٹ کے اندر جو ہے اتنا زیادہ سامان پڑاو ہے ہمارا جس کی حد نہیں ہے اور یہ بچوں نے اپنے ساتھ میں بیٹ کے اوپر ٹوائز لازمی رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ جب سوتے ہیں تو انہیں اپنے ٹوائز چاہیے ہوتے ہیں یہ اپنے ٹوائز کو اپنے ساتھ لگا کے سوتے ہیں اور یہ ہے جی میرا چھوٹا سا مکان ہے جس کو اب انشاءاللہ جی میں نے بنانا ہے گھر اور آپ سب کی سپورٹ مجھے اسی طرح سے چاہیے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو کہ گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور اسی گھر کو وہ دوزک بھی بناتی ہے یہ سب ایک عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہے تو اس گھر کو جنت بنائیں چاہے تو اس گھر کو دوزک بنائیں تو انشاءاللہ جی میں اپنے گھر کو جنت بناؤں گی اور میرا گھر جائے میرے لیے جنت ہے اور میں اس گھر کی ملکہ ہوں میں اپنے آپ کو اس گھر کی ملکہ سمجھتی اور کوئی بھی ملکہ جائے وہ اس طرح سے نہیں بن جاتی اس کو بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں بہت ساری سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں جس پہ انشاءاللہ جی ایک بہت بڑی سپیچ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویلوگ میں آپ سب سے اس بارے میں بھی بات کریں گے تو یہاں بھی جی کرتی ہوں میں اپنے ویلوگ کو انڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ میرا ہاؤس ٹوئر میرا ہاؤس میرے گھر کی ہر چیز پسند آئی ہوگی اور اگر ذرا سے بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا ملوں گی جی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ